یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے آج ہمیں کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے ہم پرواہ نہیں کرتے ہمیں کوئی کہتا ہے بھائی نماز پڑھو قرآن پڑھو اور بھائی دھرودِ بات پڑھا کرو اے عورتوں پردہ کیا کرو کوئی پرواہ نہیں توجہ نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی قدر ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں قدر ہے نوٹوں کی میں ایک سے کہتا ہوں بھائی آپ نماز پڑھو بھائی نماز پڑھنے سے کہا بھائی جنت ملے گی نماز پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے جہنب کی آگ تھنڈی ہو جاتی ہے نمازی کے اوپر قبر کشادہ کر دی جاتی ہے نمازی کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے بندہ تیار نہیں ہو رہا حافظ صاحب میں مسروف آج میں میرے پاس وقت نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں یار آپ نماز پڑھا کرو تمہیں ہر نماز کے بطلے پانچ ہزار بے کا نوٹ دیا جائے گا پھر کیا ہوگا پھر سب پرشانیات سب مجبوریاں ختم پانچ نماز پڑھیں گے تو پچیس ہزار بیاں مل جائے گا پھر دیکھو نماز کیسے خضا ہوتی ہے اس سے پتا کیا چلا آج ہمارے دلوں میں نوٹوں کی قدر ہے نیکیوں کی قدر نہیں ہے اور یاد رکھو نیکیوں کی قدر کب ہوگی جب بندہ قبر میں چلا جائے گا پھر کہے گا کاش میں نیکی کر لیتا کاش میں نماز پڑھ لیتا کاش میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا کاش میں صدقہ خیرات کر لیتا پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حرض کرے گا یا اللہ مجھے ایک چانس لے دے میں دنیا میں واپس جا کر ساری زندگی تیری عبادت میں بسر کروں گا تیری نافرمانی نہیں کروں گا کیوں حضرت صاحب اجازت مل جائے گی بولو تو صحیح جن کو ہم دفن کر کے ان میں کتنے واپس آیا آج تھا تو ہم بھی مر گئے تو واپس نہیں آئیں گے جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے جیسے ایک بچہ ایگزیمنشہ حال میں بیٹھا ہے ٹائم الارڈ تھری آورز پیپر حل کر رہے جب ٹائم اوور ہو جاتا ہے آواز آتے ہیں سٹاپ رائٹنگ لکھنا بند کر دو The time is over اب آپ نہ کچھ لکھ سکتے ہو نہ کمی بیشی کر سکتے ہو بلکل اسی طرح سمجھو جب موت آ جائے گی حکم مگر سٹاپ رائٹنگ اب بات ختم ہو گئی ہے نامہ اعمال بند ہو گیا ہے اب بندہ نیکی نہیں کر سکتا لیکن آؤ آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتلا جاؤں بندہ مر بھی جائے پھر بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی نیکیاں کر نہیں سکے گا لیکن اس نسخے پر عمل کرو مر بھی گئے تب بھی تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا وہ کون کونسی نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی بندے کے کام آتی رہے گی فرمائے نمبر ایک ولدن سالح نیک اولاد چھوڑ جاؤ نمبر دو علم نافح نفح دینے والا علم کسی کو قرآن پڑھا جاؤ کسی کو نماز سکھا جاؤ کسی کو غسل کا طریقہ بتلا جاؤ وضو کا طریقہ بتلا جاؤ اب بندہ خود تو مر گیا ہے خود نے نیکیاں کر رہا ہے لیکن وہ قرآن پڑھنے والے جو چھوڑ آیا ہے وہ زمین پر قرآن پڑھیں گے ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا تیسے نمبر فرمائے صدقت جاریہ مرنے سے پہلے کوئی مسجد بنا گیا ہے کوئی مدرسہ بنا گیا ہے اب خود تو مر گیا نیکیاں نہیں کر رہا لیکن اس مسجد کے اندر مدرسے کے اندر جو بھی قرآن پڑھیں گے نمازیں پڑھیں گے جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا اگر اس کا انتقال ہو گیا اس ہوا پہنچا رہے گا اس لئے خدا رہا میری آپ سب سے مدنی التجاہ ہے اپنی اولاد کو نیک بنا جاؤ نیک اولاد دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ہے اگر میں ایک بات کہہ دوں تو میرا خیال ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا حضرت صاحب آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے ماں باپ کے لئے دنیا ہی جنت ہے اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد بری سوسائٹی میں پڑ جائے چونیاں ڈکیتیاں شراب نوشی بندکاری شروع کر دے میں کہتا ہوں ماں باپ کے لئے دنیا ہی جنت بن جاتی ہے پھر اولاد جوان ہو جائے اللہ نہ کرے ماں باپ کی نافرمان نکل آئے ماں باپ کے لئے تو دنیا میں ہی مرنے کے لئے جگہ نہیں ملتی ہے نیک اولاد دنیا میں بھی سکون کا باعث ہے اور مرنے کے بعد بھی سکون کا باعث ہے مرنے کے لئے